ہائی گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا سی بی اسی سٹوڈنٹس کے لیے جو ایک امپورٹنٹ پوائم ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں نے سنی ہوگی دیکھی ہوگی اور جو پڑی ہوگی جو بہترین بہترین ہے میں آپ کو سمپل ہندی میں اس کی سٹوری اس کی سمبری سناؤں گا کملہ داز پہلی بات ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کملہ داز جو ہے انڈیا لٹریچر میں اس کا نام ایک بہت بڑا نام ہے اور اس کی پوائمز وہ انڈیا میں سب سے ریناؤڈ پوائمز میں ہے جو ایک سوشل ایشو پہ ڈسکس کرتے ہیں تو کملہ داز اسی کے لیے بتا رہی ہے کہ جو وہ پیرنٹر سائیڈ میں جاتی تھی جو اپنے گھر پہ اپنے پیتاجی کے گھر جب چلی گئی تو اس نے ماں کا وہاں پہ کیا حال دیکھا اس کو بچپن میں ایک ڈھر لگا رہتا تھا کہ کہیں اسے اس کی ماں دور نہ ہو جائے تو وہ جب چلی جاتی ہے اپنے گھر میں تو پھر جب واپس چلی جاتی ہے ائرپورٹ تک اس کی یہ بلکل ڈپیکٹ کر رہا ہے کہ جب وہ ائرپورٹ جاتی ہے اور ائرپورٹ کے پیچ میں جو کونچ سینز آگئے تو اس پر یہ بلکل ایک عمل کرنے کی بات ہے تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں وہ ٹائٹل کا ہے ٹائٹل آف دس پوائمز سگنفائز اب وہ بڑاپی کی دہلیز پہ ہے اور یہ کبھلاتا اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اب جو ہی وہ ائرپورٹ کی اور جا رہی تھی تو ماما اس کی سائد پہ بیٹھی تھی وہ ڈرائیو کر رہی تھی تو اس کی مدر جو تھی وہ بوڑی لگ رہی تھی اور وہ اس کو نیند پڑی ہوئی تھی اور وہ اچانک اپنا اٹینشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے کھڑکی کے اور دیکھ رہی ہے اس نے دیکھا کہ بہت ہارے پیڑ جو ہے گاڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس کو لگا کہ جیسے یہ پیچھے چلے جا رہی ہے اس کی گاڑی پیچھے چلے جا رہی ہے اور آگے چلے جاتے ہیں ایکچلی اس کا پانسنٹ ایک سونچ ایسی تھی کہ جو بیسے کیلئی جو حیادی ہوتی ہے جو یوت ہوتا ہے جو باقی چیزیں تو اس کی سونچ ایسی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ بچے وہ ایکچلی وہ یوت بھی دیکھ رہی ہے اس کی دوسری انسٹنس میں اس نے بیڑوں کے بغیر بھی اس نے کیا دیکھا کہ بچے بھی وہاں پہ کچھ کھیل رہے تھے تو اس نے کمپیر کیا کہ میری ماں دیکھو وہ بڑھاتی کی دہلیس پہ ہے اور جو یہ بچے ہیں یہ جوانی ایک یوت ہوتھ اور ایک انرجی دکھا رہی تھی ایک سائن دکھا رہی تھی کہ انرجی کیسے ہو رہی ہے اب یہ چلتے چلتے اس کو بہت سارے برے خیال آ جاتے ہیں کہ کیا میں جب میں دوسری بار واپس گھر آ جاؤں گی کیا میری ماں زندہ ہوگی تب مجھے اس کا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ اس کو ایک سینٹری بچپن میں ہی جب وہ ایک بار پڑھنے کے لیے دور چلی گئی تھی تب بھی اس کو یہ ڈر بچپن تھی ایک بہت بڑا ڈر اس کے ذہن میں تھا کہ میری ماں کہیں مجھ سے کہیں دور نہ جائے کہیں مجھ سے میری ماں بچھٹ نہ جائے تو اس کی حالات بہت زبردست مطلب کچھ ٹائپ کی تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں بیمار ہے لیکن آئندہ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اس نے اپنے نگیٹیوز کو باہر نکالا ریمولٹ کر دیا اور اپنی پوزیٹیوز کو لائے جو ہی وہ جاتے جاتے ائرپورٹ کے نزدیک پہنچے اور وہ جو ویٹنگ میں جب چلے گی تو اس نے جاتے جاتے اس ماں کی حالت کو دیکھ کے یہ بتایا نہیں میں دوبارہ بلکل ضرور یہاں پہ آؤں گی اور میری ماں اس ٹائم زندہ ہوگی اور اس نے تین بار اپنی ماں سے کیا بولا سمائل 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 یوز کیا یعنی وہ ہسیں اور اس نے یہ سب چیزیں نگیٹیوٹی جو انس کی دیماغ میں تھی وہ سے باہر نکالی اور ایک پوزیٹیوٹی اپنے دیماغ میں رکھی اور جو اس کا مطلب یہ ہے بچو کہ یہ چیز درشادی ہے آپ دیکھو گے پہلی بات ہے کہ جب اس کو ماں کا ایک حیال آیا کہ یہ بیمار ہے بوڑی ہے تلرلیس تھے سو ہے اس کا تو ڈوز اس کو سلیپ یہ بھی مین چیز بولیں گے دوسری بات ایشین ایشین کا مطلب راک جیسا راک ہوتا ہے یعنی ایشز اس کے جیسا پیر جو مو اس کا جو فیس تھا وہ تھوڑا بہت گبرہ ہے پیر ڈائپ کا تھا پیر اور اسی طرح ہے تیسری بات کورپس کورپس کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ بارڈی اور غیانی نیوز کیا ہے کلرلیس اس کا فیس تھا یہ سب چیزیں ڈپکٹ کرتی ہے کہ کملا تاز کی ماں جو تھی وہ بہت ڈسک تھی بہت بیمار تھی اور ایک ایسے سٹیج پہ تھی کوئی بروسہ نہیں تھا کہ اس سٹیج میں زندہ رہتی بھی بک بک نہیں رہتی لیکن کملا تاز کی اتنی پوزیٹیوٹی آ گئی اسے جتنی بھی نیگیٹیوٹی اس کی دماغ میں تھی وہ باہر نکالی اور اپنی پوزیٹیوٹی کو اس نے ریسٹور کیا دیماغ میں اور یہ سوچ کے کہ میری ماں جو ہے وہ زندہ رہے گی اور زندہ ہی رہے گی اگر سمجھ آیا ہوگا تو کائنٹلی سبسکرائب لائک اور کمیٹ ضرور کریے کیونکہ میرے اور جیسے زیاد جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کریں تھانکی سو ماش